جیوریس نے لائرس نے اور انٹریلیکشوالس نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اس لئے اس فیصلے کو ہم برداشت کریں گے کیونکہ برداشت کرنا مرا فرض ہے لیکن یہ قبول نہیں ہے اس ملک کو قبول نہیں ہے اس میں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے انہوں نے کرمینل ناس کو بدلنے کی کمیٹی بنائی ہے پورے ملک کو بدل دینا چاہتے ہیں یہ سمویدھان کے رہتے ہوئے سمویدھان کے باہر کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تربیت سمویدھان کے تحت نہیں ہوئی ہے پولٹیکل لیڈر شرف الدین احمد اسفق میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پیشے سے ایڈوکیٹ بھی ہیں آج ایک سال ہو گیا ہے بابری کے ورڈکٹ کو کیا لگتا ہے آپ کو لوگتنطر پر کس طریقے کا اثر پڑا ہے بابری مسجد ایک لینڈمارک ہے جو ججمنٹ ہوا ہے وہ لینڈمارک ڈے ہے اس دن کے بعد ہندوستان کی شکل بدل گئی ہے یہاں پہ کانسٹیوشنل انسٹیوشن ختم سے ہو گئے ہیں یہاں کا پارلیمنٹی سسٹم کو رون دیا ہے یہاں کا فیڈل سسٹم چلا گیا ہے یہاں پہ سپیشل سیکیورٹی فورس بنائی جا رہی ہے جہاں کے ذریعے پورے جو سی لاؤز ہیں ختم ہو رہے ہیں کلچر کمیٹی بنائی ہے انہوں نے کلیمنٹ لاس کو بدلنے کی کمیٹی بنائی ہے پورے ملک کو بدل دینا چاہتے ہیں یہ سمویدھان کے رہتے ہوئے سمویدھان کے باہر کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تربیت سمویدھان کے تحت نہیں ہوئی ہے جس پولٹیکل پارٹیمنٹ کی تربیت ہوئی ہے اس نے سمویدھان کو نہیں سکھایا ہے ان کو پرووکیشن اور ہیٹ سکھائی ہے اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو سیکھ کیا ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں رائیہما بنانا پڑے گی پبلک اپینٹ فارم کرنا پڑے گی اس لیے ہم نے خاص روہ کا آج سمپوزیم کیا جس کا جو ہم نے انوان رکھا وہ یہ تھا اس لیے ہم پہلی برسی پر اکھٹا ہوئے ہیں اور یہ کہنے کو اکھٹا ہوئے ہیں کہ یہ سراسر بے انصافی ہوئی ہے تمام جیجز نے جیوریس نے لائرس نے اور انٹریلیکشوالز نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اس لیے اس فیصلے کو ہم برداشت کریں گے کیونکہ برداشت کرنا ہمارا فرض ہے لیکن یہ قبول نہیں ہے اس ملک کو قبول نہیں ہے اس میں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے یہ ملک کے شہری ہونے کے ناتے اور اس ملک کو ایک نئی نسل کو جواب دینے کے ناتے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں اس ملک میں برابری چاہتے ہیں ایکول رائٹ چاہتے ہیں اس لیے یہ آج کا سرپ سمپوز ہے اگر بابری فیصلے کی بات کریں تو اس میں کافی لوگوں کو نراشہ ہوئی لیکن اس کے بعد بھی ایک امید برقرار تھی کہ جس طریقے سے جن لوگوں نے بابری مسجد کو ڈہایا کئی نہ کئی ان کو تو کم سے کم سزا ملے جس سے انصاف ہو کیونکہ وہ گنے گار ہیں ایسے سبوت کئی ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ وہ گنے گار ہیں لیکن پھر بھی ان کو باعشت بری کر دیا گیا آج دو طرح کے جوریشل پرنانسمنٹ ہمارے سامنے ہیں ایک لیبران کمیشن کا ہے جس نے سترہ سال تک ایک جانچ کی اور پھر کہا کہ اس میں ساجش ہے اور ایک وہ فیصلہ ہے جو ابھی تیس سپٹمبر کو لکنو کی سی بی آئی کورٹ نے دیا ہے بڑی مایوسی کی بات ہے کیونکہ دو تزاد دو ٹکراؤ ایک ساتھ جوریشل پرنانسمنٹ کے ہیں اور اس کو ملک کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کو ڈیل کرنا پڑے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ جو فیصلہ ہونے کے فوراں بعد یہ کہہ رہے ہیں اور فقر کے ساتھ کہہ رہے ہیں میڈیا میں کیمرے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساجش کی ہے ہم نے گرائے آئے ہیں تو یہ شرم کی بات ہے اس سسٹم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس بات کے لیے یہ بات کے بہت دم بھرتے ہیں انہیں فقر ہے کہ وہ ملک چلا رہے ہیں تو ملک میں رول آف لار نہیں ہے ملک میں سمیدھان نہیں ہے اس کو واپس رہنا اور قائم کرنا مارا فرض ہے اس لیے اس جی پی آئی سب کوشش کر رہے ہیں ابھی مدھورا میں جو مسجد ہے اس کے لیے بھی یاچی کا داخل ہوئی ہے ایک بار یاچی کا داخل ایک بار نہ ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ جب داخل کی گئی تو اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا اب کیا لگتا ہے کہ اس میں بھی اس طریقے سے ہی جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا اسے لیگل جبان میں اسے ابیوز آف پروسس آف کوٹ کہتے ہیں اور اس کے لیے بھاری پینالٹی ہونا چاہیے یہ جو ہمارے کوٹس ہیں یہ سروینٹ ٹو دا گورنمنٹ ہو گئے ہیں یہ گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہو گئے ہیں ورنہ ایسی کسی بھی جو ابیوز آف پروسس آف کوٹ ہو اس کے لیے کوٹ میں اس طرح کا پروویزن ہے کہ وہ ان کو سزائیں کریں ان کے پینالٹی کریں اور ان کے لیے ایسا ڈیٹیرینٹ پیدا کریں کہ یہ پھر دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہ کر پائیں کیونکہ ہمارے سامنے ملک میں جو ریلیجیس پلیسز ایکٹ ہے اس کے تحت یہ تہہ ہے کہ بابی مسجد کے علاوہ جو انیس سو سیتالیس پندر آگست کی پوزیشن تھی ان کو چیلنج نہیں کیا جائے گا اس کے بعد یہ پولٹیکل پاور لے کے صرف پرووکیشن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے مقدمے کر رہے ہیں جس کو روکا جانا چاہیے ایڈمیسٹریرین سے بھی کوٹ سے بھی سوپیم کوٹ کو سو موٹو ایک ایکشن لینا چاہیے اور ایک اس میں منڈیٹ جاری کرنا چاہیے کہ وہ مقدمے جو جانبوچ کے صرف پیبلسٹی کے لیے اور نفاق پیدا کرنے کے لیے نفرت بڑھانے کے لیے دالے جا رہے ہیں اور جو ریلیجیس پلیسز ایک کی منشاہ کے خلاف ہیں ان کو داخل کرنے والوں کے خلاف ان کی پینالٹی ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بات کہنے کے لیے تو یہ تھے ایس ڈی پی آئی کے نیتا جنہوں نے ہم سے بات کری بابری مسجد کو آج ایک سال ہو گیا ہے اس کے ورڈکٹ کو لیکن اس کے باوجود بھی مطورہ میں جو مسجد ہے اس کے لیے ویواد کھڑا ہو گیا ہے نیا کیونکہ آپ سننے ہوں گے کہ یوگی سرکار پہنے ہی کہہ چکی تھی کہ بابری تو شروعات ہے ابھی مطورہ کاشی باقی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ڈڈیشری ہے دیش کی وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو انصاف دلائے گی یا جو مطورہ ویواد ہے اس کو سلچائے گی نیوز نیکس کلی کیمرمن فیاس حسین کے ساتھ مون مون سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں